ایک دفعہ ایک ملک کا بادشاہ بیمار ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے تو اس نے اپنی رائے میں اعلان کروایا کہ جو شاہ اس کی جگہ ایک رات قبر میں بزارے گا تو اپنی ساری بادشاہ اس شاہ کے نام کر لے گا سب لوگ بہت خوف سے دہ ہوئے اور کوئی بھی یہ کام کرنے کو تیار نہ تھا اسی دوران ایک ممار جس نے ساری زندگی کچھ جمع نہ کیا تھا اس کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے ایک گدے گے اس نے سوچا کہ اگر وہ ایسا کر لے تو وہ بادشاہ بن سکتا ہے اور اس آپ کتاب میں کیا جواب دینا پڑے گا اس کے پاس تو تھا ہی کوئی نہیں سوائے گدے گے سو اس نے اعلان کر دیا کہ وہ بادشاہ کی جگہ ایک رات قبر میں بزارے گا شاہ کے مرنے کے بعد لوگوں نے بادشاہ کی قبر تیار کی اور وعدے کے مطابق کمار خوشی خوشی قبر میں لیٹ گیا اور لوگوں نے قبر کو بند کر دیا کچھ وقت گزرنے کے بعد پرشتے آئے انہوں نے کہا اٹھو بھائی اور حساب کتاب دو کمار نے کہا کس چیز کا حساب بھائی میرے پاس تو سوائے گدے گے اور ہے ہی کیا پرشتے اس کا جواب سن کر جانے لگے پھر ایک دم رکے اور بولے اس کا نامہ عمال چیک کرو اس میں کیا لکھائے بس پھر کیا تھا سب سے پہلے انہوں نے پوچھا ہاں بھائی فلاں فلاں دن تم نے گدے کو بخر اگا کمار نے کہا ہاں ہاں کی طور پر حکم ہوا اس کو سو درے مارے جائیں پھر کیا اس کی خوب دلائی شروع ہو گئی اس کے بعد پھر فرشتوں نے سوال کیا فلاں فلاں دن تم نے گدے پر بوجھ لات کر اس کو مارا تھا کمار نے کہا ہاں پھر حکم ہوا کہ اس کو دو سو درے مارے جائیں پھر کیا تھا پھر دوبارہ پٹائی شروع ہو گئی غرص کہ صبح تک اس کو مار پڑتی رہی صبح سب لوگ کٹھے ہوئے اور اپنے نئے بادشاہ کا استقبال کرنے کے لیے قبستان کی طرف چل دئیے جب قبر کشائی کی کہ اپنے نئے بادشاہ کا استقبال کریں جیسے ہی انہوں نے قبر کھولی تو وہ کمار نکل کر باغنے لگا لوگوں نے پوچھا بادشاہ سلامت کدھر جا رہے ہیں تو اس نے جواب دیا بھائیو میں پوری رات ایک گدے کا حساب نہیں دے سکا تو پوری رایہ کا حساب کیسے دوں گا تو دوستو یہ تو تھی ایک فرضی کہانی تو کیا کبھی سوچائے آپ میں بھی کہ ہم نے بھی حساب دینا ہے اور پتہ نہیں کہ کس کس چیز کا حساب دینا ہے جو شاید ہمیں یاد بھی نہیں ہے اور اس وقت ہمارے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گے اور ایک ایک چیز ہمیں یاد آ جائیں گے جس کی سزا یا جزا ہمیں ضرور ملے گی تو آخرت کے حساب کی ضرور تیاری کریں ایت کرتی ہوں بھی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر پسند آئے تو اپنے دوست اور اسپاپ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں جزا کریں ڈیوانوandy مص må فرور مص�면 وہنا بالصول جزا کریں جزا کریں جزا کریں جزا کریں